السلام علیکم بیوئرز ٹراما سیر الخمار کی آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر لائبہ کی شاہدی ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ساری ارینجمنٹس مدسیر اور حریم نے ہی کی ہوتی ہیں جب لائبہ اور اس کی ماں حریم کو دیکھتی ہیں تو آپس میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں اور پھر حریم کے متعلق غلط الفاظ کا استعمال کرتی ہے مدسیر یہ بات بلکل ببرداشت نہیں کر سکتا اور مدسیر صاف صاف الفاظ میں کہہ کشان کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میری اسیسٹنٹ ہیں اور آپ سوچ سمجھ کر باتیں کیجئے ان کے متعلق اور پھر یہ بات سن کر تو کہہ کشان کو غصہ ہی آ جاتا ہے وہ پھر فائز کے پاس جاتی ہیں اور فائز سے کہتی ہیں کہ یہ لڑکی اس لائک بھی نہیں ہے کہ اس کے نام کے ساتھ تمہارا نام ہو اور میں بالکل بھی نہیں چاہتی یہ لڑکی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس طرح وہ فائز کو حریم کے متعلق بھڑکا رہی ہوتی ہیں اور فائز بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ حریم کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ دے گا اور وہ حریم کو طلاق دے ہی رہا ہوتا ہے کہ وہی پر اس کا ابو آ جاتا ہے وہ اپنے ابو کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے فائز کے ابو وہاں پر آ کر سب کو بتاتے ہیں کہ پولیس آ گئی ہے اور ہماری کمپنی اور فیکٹریان سیل کر دی گئی ہیں اور اب پولیس مجھے بھی پگڑ کر لے جائے گی یہ فائز جب یہ سنتا ہے تو اس کے تو ہوشی اور جاتے ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے وہیں پر پولیس بھی آ جاتی ہیں اور حریم بھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے سسران والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب لائبہ کی شادی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ لائبہ کی ساتھ اپنے بیٹے وقاص سے کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا تم کھڑے ہو جاؤ اور کسی صورت تم یہ شادی نہیں کر سکتے اور میں اپنے بیٹے کی شادی ایسے لوگوں میں نہیں ہونے دوں گی جو اتنے جھوٹے اور کرپٹ ہیں اور مجھے تو یہ بات آپ لوگوں نے بتائی ہی نہیں اور وقاص بھی وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور لائبہ کی شادی بھی نہیں ہو پاتی کہہ کشان کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر لائبہ کی ہونے والی ساتھ صاف صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہیں آپ اتنے جھوٹے اور دھوکے باس ہو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا آپ تو ہمارے سامنے بہت اچھے بنے پھر رہے تھے پھر وہیں پر پولیس بھی آ جاتی ہے لائبہ کے بہت ہی زیادہ وہاں پر انسلٹ ہو جاتی ہے اور سب فائز کے ابو کو پکڑ کر لے جاتے ہیں لیکن وہاں پر فائز بھی انہیں روک رہا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پولیس کسی کی بھی نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایرنسٹ وارنٹ ہے اور یہ ایک رپن انسان ہے اور آمینی لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے پولیس وہاں پر شیخ فرقان کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس طرح کہکشاں کا غرور ہاتھ میں مل جاتا ہے